بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم آزینِ کرام ایک صاحبہ ہیں عزقہ فاطمہ ان کا سوال ہے زمر نام رکھ سکتے ہیں بیبی گھر لکا اس کے مازاں مطلع دے جی یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے زمر یہ معنی کے اعتبار سے نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں زمر کے بہت سے مارے آتے ہیں اس کے معنی جماعت کے آتے ہیں گروہ کے آتے ہیں گروپ کے آتے ہیں یعنی جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جماعت گروہ اور اسی طریقے سے جمع غفیر بھیڑ وغیرہ اس کو زمر کہتے ہیں اور ایک معنی اس کے بانسوری بجانے کے بھی آتے ہیں تو آخری معنی تو جاتا مناسب نہیں ہے لیکن جو پہلے معنی ہے اس کے اعتبار سے نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے زمر نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم جب نام رکھیں تو اپنی بچیوں کے نام صحابیات رضی اللہ عنہ رجمعین کے ناموں پر نام رکھیں جو نیک خاتین گزرین اور کے ناموں پر نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے اور بہتر ہے بہت برکت ہوتا ہے اچھے نام رکھنے چاہیے اچھے ماناوالے نام رکھنے چاہیے اور اچھی نسبت سے نام رکھنے چاہیے تو بہتر تو ہمارے لئے یہی کہ ہم صحابیات کے نام رکھیں اسمارے متحرات کے نام رکھیں باقی زمر نام رکھنا چاہے تو یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ وعلم